ملازمین کے جانب سے حلا کر دیا گیا ایک ایسا حجوم ایک ایسا جتھا کہ جنہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ بغیر کسی ثبوت کی تصدیق کے اس کو وہی موقع پر ہی حلا کر دیا اب انسانوں کو انسانوں سے ڈر لگتا ہے ایسے حالات کا موجب ہے یہ انسان تو کہو ایسے حالات کا موجب ہے یہ انسان تو کہو کہ آج انسان کو انسان سے ڈر لگتا ہے سیالکورٹ میں ایک دل دوز اور دل سوز دل خراش واقعہ پیش آیا اور جس پر ہر آنکھ پر نم ہے ہر دل میں غم ہے مشتہ الحجوم کہ جس نے وہاں کے منیجر کو دن دھیاڑے قتل کیا اور اس منیجر کی لاش کہ جس کو لاش کہنا بھی شاید زیادتی ہو اس سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ میں کس کے ہاتھوں پر اپنا لہو تلاش کروں میں کس کے ہاتھوں پر اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانیں اور وہ دستانیں شاید اس چپ کے ہیں اس ظلم کے خلاف چپ کے ہیں اس نائنصابی کے خلاف چپ کے ہیں کہ جو شاید چپ ہی رہیں گے اور کب تک یہ صد باب ہو سکے گا اس کا فیجلہ تو وقت کرے گا بہرحال اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے وہ آگئی ہے کہ جس میں جو ہلاک شدہ پریان تھا کمار جو کہ سیلنگن شہری ہیں ان کے جسم کا 99 فیصد حصہ ایسا تھا 99 فیصد حصہ جو مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گیا اور سوائے ایک پاؤں کی ہڈی کے پاؤں کی ہڈی کے علاوہ جسم کا کوئی ایسا آزا نہیں تھا کہ جو سلامت ہو اور وہ پاؤں بھی اس پر بھی جلنے کے نشانات واضح ہیں اب اس کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے پولیس کے مطابق جو 124 زیر حراست ملزمان ہیں ان میں سے 19 ملزمان کا جو کردار ہے وہ واضح ہوا ہے کہ جو ملوث پائے گئے ہیں مبینہ طور پر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اس وقت جو میڈیا ہائپ بنی ہوئی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈز بننا ہے پریشر ہے حکومت پر سب کچھ کیا جائے گا اداروں پر بھی ہے پریشر گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں لیکن کیا ہم مکمل طور پر اپنے اس ملک سے اپنے اس وطن سے اپنی اس دھرتی سے اس پاک مٹی سے کیا خاتمہ کر پائیں گے ان افراد کا یا اس قسم کی ذہنیت کا کہ جو صرف مذہب کارڈ پر کھیلتی ہے جن کو مذہب کارڈ کے علاوہ کھیلنے کے لیے کوئی دوسرا پتہ نظر نہیں آتا خدا تو وہ ہے کہ جو مندر میں بھی موجود ہے وہ کہتے ہیں نا کہ نہ مندر میں موجود ہے نہ مسجد میں چھپا ہے جس دل میں وفا ہے اس دل میں خدا ہے اب خدا کو کہاں کہاں ڈھونو گے وہ شخص تو چلا گیا اس کی جان جانے آفرین کے سپرد ہو گئی اب کیا ہم اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھیں گے کیا میں آپ اور ہم سب اس واقعے کے ذمہ دار نہیں ہیں ذرا سوچئے گا اور خود سے سوال کیجئے گا کہ اس واقعے پر ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ہم اپنا کردار نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے کردار نبھانا آپ کو بھی چاہیے اور مجھے بھی چاہیے نبھا آن لائن نیوز دیکھتے رہیے عبدالسطار کو دیجئے گا اجازت وائرل گلڈی سے اگلے پروگرم میں ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ